السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں ربی الاول کا آخری ہفتہ آ گیا ہے تو ربی الاول کا مہینہ اس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ مل رہی ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر میرے نبی کی پیدائش ہوئی اور اب یہ مہینہ ہم سے الودا ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے اور ہمارے نبی نبیوں کے امام کو چھوڑ کر جا رہا ہے اس مہینے کا تقدس اور شان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں ربی الاول کے آخری جمعے کے دن میں آپ کو قرآن مجید کی ایک چھوڑی سی آیت ہے اس کا وظیفہ بتانے کے لئے حاضر ہوئی ہوں جن بندوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اللہ پاک نے ان کو کروڑوں روپے کا مالک بنا دیا ہے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر خلوص پیدا کریں اپنے دل کے اندر کامل یقین پیدا کریں اپنے دل کے اندر کامل ایمان پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر رکھ کر اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اپنے دل میں رکھ کر اگر اس وظیفے کو کریں گے تو میرے بھائیوں اور بہنوں کسی انسان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں اللہ پاک وہاں سے رزق دینا شروع کر دے گا جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ میرا رب وہ ہے پتھر کے اندر اگر کیڑا ہو اس کو بھی رزق دے دیتا ہے اور رزق جب پتھر کو توڑا جائے تو جب اس میں سے کیڑا نکلے تو اس کے موں میں سبس پتہ ہو تو پھر یہ اکل مانتی ہے کہ رب پوری کائنات کا مالک ہے اور جس جگہ پر بھی انسان ہو اللہ رزق چاہے تو اسی وقت اتنا رزق دے دے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی ہستی پوری کائنات کی مالک اور خالق اس کو چھوڑ کر جب تم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو ان کے سامنے جھکتے ہو سارا دن سوچتے ہو کہ میں نے اس سے کس طریقے سے فائدہ لینا ہے کس طریقے سے میں نے اس سے پیسے لینے ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کیوں مخلوق کی طرف اپنی نگاہیں لگا کر بیٹھے ہو اللہ موجود ہے اللہ کی جانب سوچو اللہ کے سامنے جھکو رات کو جاگتے ہو میرے بھائیوں کیوں نہیں جاگتے ہو اللہ کی قسم سونے والا اور جاگنے والا برابر نہیں ہو سکتے ایک رات کو سو جاتا ہے ایک رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کے مقدر تو اور ہوتے ہیں سونے والے کے مقدر اور ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سردیوں کا موسم تھا تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے سارا دن مسجد کام کرتے تھے تو تھکاوت ہوئی بستر پر لیٹ گئے جب بستر پر لیٹے تو وہ غور کرنے لگے بڑی لذت آتی ہے بستر میں سردیوں میں تو آپ نے اپنی ایک ٹانگ سے بستر کو ایسے مارا کہ وہ بستر نیچے گر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بستر بستر کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا آج تو مجھے لذت دے رہا ہے اس دنیا کے اندر مجھے یہ بتاؤ کہ آخرت کے دن بھی تو میری اس وقت کچھ مدد کر سکو گے آج تو سکون دے رہے ہو ادھر آپ میری مدد کرو گے اس لیے ان بستروں کی اہمیت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے ان کو ذہن سے نکالو ایش و اشرت کو ذہن سے نکالو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالو اور اللہ کے سامنے جھکنے کا سوچو اللہ سے مانگنے کا سوچو اپنے گناہوں کی مافی مانگو اور قبر کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگو اگر وہ انسان اس کی طرف سوچنا شروع کر دے تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان لڑ کھڑا جاتی ہے وجود ایک عجیب سی لگزش پیدا کرتا ہے ناظرین تھوڑا سا قبر کے متعلق ضرور سوچا کرو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز قبرستان جایا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لئے قبرستان میں جاتا ہوں وہاں پر جا کر اپنی موت کو یاد کرتا ہوں قبرستان میں جانا سنت ہے میرے نبی کی لیکن وہاں پر جانا اپنی موت کو یاد کرنا یہ بھی میرے نبی کا حکم ہے یہ نہیں کہ قبر میں جائیں تو ادھر مانگتے پھریں اور وہ خود محتاج ہیں وہ جب آپ جاتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں ان سے آپ نے کیا لینا ہے زندہ تو تم ہو وہ تو مردہ ہو چکے ہیں عالمِ برزخ میں چلے گئے ہیں ناظرین ربی الاول کا آخری ہفتہ ہے قرآنِ مجید کی ایک سورہ وَالزُّحَا تین بار قُل شریف پڑھ کر سورہ اخلاص جو ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تین بار قُل شریف پھر قرآنِ مجید کی ایک سورت ہے آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو راضی کر دیا میں نے آپ کو اتنا دیا کہ تُو راضی ہو جا اتنا عطا کیا کہ اب تُو راضی ہو جا جب آپ جنون کی طرح پاغلپن کی طرح یہ ادا اپنے ذہن میں پھیراؤ گے اور اپنی زبان پہ جاری کرو گے اور آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے پیر کے روز تو اس کے بعد دل کے اندر تصور کرنا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاص آیت بھیجی ہے وہ زہا تو جب آپ جنونی حالت میں اس کا وظیفہ کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا راضی کر دیں گے اتنا راضی کر دیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اللہ پاک اتنا دے دیں گے زمین و آسمان سے بھی زیادہ اللہ بہت بڑی ذات ہے اللہ سے مانگا کرو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو صدق جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو اپنے فیملی میں اپنے خاندان میں شیئر کرو لوگوں کو بتاؤ زندگی پتہ نہیں پتہ نہیں کب کس وقت کس موقع پر کس وقت کس ٹائم ختم ہو جانی ہے آپ ذہن میں رکھو کہ یہ ایک نیکی ہے نیکی والا کام ہے اصلاح والا کام ہے فائدے والا ہے یہ آگے پہنچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا یا اللہ جو بیمار ہیں اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے آمین سمہ آمین اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک بار درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں ڈن لکھ دیجئے شکریہ